اسلام علیکم مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان اور پجاب حکومت کا ایک اور بڑا یوٹن جو ہے وہ ڈیڑھ ماہ بعد سامنے آیا ہے دو سینئر پولیس افسران جن میں سی سی پیو لاہور بی اے ناصر اور ڈی آئی جی ظلفکار حمید کے تقرر اور تبادلے سے متعلق حکمات منصوب کر دیے گئے ہیں اور پنجاب حکومت نے ڈیڑھ ماہ بعد بی اے ناصر کو دوبارہ سی سی پیو لاہور تائینات کر دیا اور ان کو بطور اڈیشنل آئی جی لوجسٹک اور پریکیومنٹ پنجاب تائیناتی جو ہے وہ منصوب کی ہے ظلفکار حمید کا بطور سی سی پیو لاہور تبادلہ منصوب کر کے انہیں ڈی آئی جی انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کام جاری رکھنے کا کا گیا ہے اور سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کو اٹھائیس اکتوبر کو اڈیشنل آئی جی اور ان کو لوجسٹک اور پریکیومنٹ پنجاب تائینات کیا گیا تھا پنجاب حکومت کے سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے تائیناتی کے اکامات بھی کاری کی ہیں یہ معاملہ جو ہے اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے بڑھ کر بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ سے بائن ہیں جیسے آپ کسی منسٹر کے پاس سے لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں سو دن گزر گئے ہیں تو آپ کی طرف سے کیا اپ ڈیٹ ہے تو وہ موسٹلی ایک ہی چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ بجٹ ہی نہیں ہے اور آپ بڑے پیمانے پر جب بجٹ نہیں دے پائیں گے پھر ریفارمز کیسے لے کے آئیں گے اور غزرہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم سمت کا تیعن کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو تو بے شمار ہومورک ہو چکے ہیں اس پر بے شمار ریسرچ پیپرز اس پر آ چکے ہیں ساری چیزیں ہو چکی ہیں عمل درامت کی کمی تھی اب ساری چیزیں تیہ ہیں عمل درامت کی کمی ہے ہیلتھ میں کس کو نہیں پتا کہ ون پیشنٹ کا خواب پورا کرنے کس کو نہیں پتا کہ لاہور کی پچاس ہزار کی عبادی پہ ایک پولیس والا ڈپلائی ہوتا ہے کس کو نہیں پتا کہ آپ کے داخلی خارجی رستے جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں کس کو نہیں پتا کہ وہ جو ٹارچ لے کر آپ کے داخلی خارجی رستوں پر پولیس والے کڑے ہوتے ہیں اور ٹارچ مار کے آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں ان میں بہت ساری تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے ان کے پاس جیکٹس کی کمی ہے ان کے پاس ہیلمٹس نہیں ہیں کل وزیر قانون سے ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی وہ کچھ منٹ کی ہے وہ گفتگو اور کوشش کی کہ اس کم دورانیہ میں ہم ان سے بہت ساری چیزیں پوچھنے کی کوشش کریں وہ گفتگو کیا تھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سن لیں پھر تفصیلی اس پر بات کرتے ہیں کل لاؤ منسٹر سے ہم نے کیا پوچھا یہ سنیے ذرا لاؤ انڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کی جو پولیسیز ہیں سعودین کے حوالے سے اس کی سمت کا توئین کیا رہا لیکن جو لاؤ انڈ آرڈر کے حوالے سے ہم نے جو ایک اپنا سعودین کا پروگرام بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے صبح میں ایک تو پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کی بات تھی اس کے لیے ہم پولیسی لا رہے ہیں دوسرا کچھ قانون سازی تھی انشاءاللہ تالہ پرسیل کے دور پر پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو فوٹ پرنٹس بھی ملے گئے پولیس کلچر میں مداخلت مسائل پرابلم اور آپ کا تو وسیع تجربہ ہے پرانا آپ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کیا اس میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم کنٹیبیوٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے ہم نے ان کو ایک سمت کا تحیون ان کے لیے کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ان لائنز پر چل کر اپنی کارکتگی کو بہتر منانا ہے ایک پولیس والا اٹھا رہے ہیں جب ڈیوٹی کرے گا تو گائیڈ لائن کس کام کی سر بہت ساری چیز ہیں پولیسی کا تعلق ہے پولیسی جو ہے ایک دن کے لیے نہیں دی جاتی پولیسی پانچ سال کے لیے دی جاتی ہے سو گورنمنٹ نے ایک پولیسی دینی ہے اس پولیسی میں بجٹ کا معاملہ بھی ہوگا جو ڈیوٹی آرز ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہم پولیس کی کارکتگی کو بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری پولیسی میں وہ بھی ملیں گے میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہ مثال دوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ پولیس کو بجٹ خسارے کا بھی سامنا ہے پولیس کو مین پار کا بھی سامنا ہے اور جب ہم پولیس سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارکتگی کو بہتر کریں تو میں انہیں فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا لیکن ایک دی سیم ٹائم گورنمنٹ پھر جب ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی تو پھر ان سے انشاءاللہ تعالی ریزلٹس بھی لے گی آپ جب داخلی راستے لاہور کے خارجی راستے وہاں چلے جائیں سکینر کوئی نہیں وہاں جو پولیس والا کھڑا ہے اس کے پاس ایکوپیمنٹ کی کمی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ لاہور ایک وائد سیٹی ہے جہاں پہ آپ کے سیف سیٹی پروگرام جو چل رہا ہے اور ایک اچھا پروگرام ہے اس حوالے سے جرائم کی روک تھام کے لیے بھی مدد ملتی ہے وہ تو کیمرہ منیٹرنگ ہے نا گاڑی برود سے جب گزرتی ہے تو کوئی بلنکنگ تو نہیں ہمارے پاس ہوتی نا وہ تو آرام سے ہو گیا نا اب نائنٹی ڈیز میں یہ چیک پوسٹ پہ آپ کو یہ تو نہیں مل سکتا کچھ تو اس پہ انیشیٹیو لیا جاتا انیشیٹیو نہیں لیا جا سکتا جب تک ایک پالیسی نہ بنے ہم ایڈ ہاکیزم پہ نہیں چلنا چاہتے ہم نے گورنمنٹ نے دشت کردی کی جنگ اکرسے سے لڑ رہے ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے لیکن ہم نے لاشی بھی اٹھائی ہے شہدہ بھی اٹھائی ہے زہری بات ہے پوری قوم نے قربانیاں دی ہیں آنے والے دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا کب تک اندازم کوئی ایسی پانچ سال میں ہو جائے گا کہ لاہور کے داخلی خارجی رستے کم از کم سیکیور کیا جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال آپ نے لمبت عرصہ دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وسائل جو ہیں وہ بھی فرام کیا جائیں گے اور وسائل فرام کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کی کردی کیوں مانیٹر بھی کیا جائے جی گفت کو سنی اور ان کا فرمانہ تھے کہ ابھی ہم پولیسی کا تیون کریں گے اور اس میں یہاں تک معاملہ نہیں رکھا معاملات جو ہیں وہ اپوزیشن کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اس میں آئے دن گرفتاریوں کے سلسلے بھی جاری ہیں اور ان سارے موضوعات پر ہم بڑی تفصیل سے گفت کو کریں گے نویز چوری صاحب کسی تاروکرین مہتاز نہیں ہے بڑے سینئر رہنما پاکستان پیپس پارٹی کے پیرس صاحب آپ کا بہت شکریہ مصور چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں رہنما ہے پاکستان تیریکن صاحب کی بہت شکریہ چیمہ صاحبہ اور ساتھ ہمارے بیورو شیف ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف ریپورٹر جو ہمارے مجاہد شیخ صاحب ہیں شیخ صاحب سلام علیکم شیخ صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا بنا یہ ڈیڑھ ماہ کے اندر یوٹرن اتنا بڑا کیوں لینا پڑ گیا کیا وجہ ہے وجوات کیا ہے انفیکٹ ریال سٹوری کیا ہے دیکھیں پاس جو سی سی پی اور لاہور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جیر ماہ میں یہ یوٹرن ہوا تو اس کی تھوڑی سی بیکرونڈ آپ کو میں بتا رہتا ہوں جی جی کہ جب آئیٹی پنجاب قریب عمام آئے تو ان کے پاس آئیٹی پنجاب عمام طاہن اچھا چلیں کوئی بات نہیں جی دوبارہ ان کو ٹرائی کریں میرا خیال ایسی جگہ ہے جہاں کچھ سکنلز وغیرہ کا پرابلم ہے نبی چوری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو حالات ہیں اس میں حکومت کا ڈلیور کرنا بڑا ضروری ہے اور انفرسٹریکچر کے لیے ان کو پیسہ بھی چاہیے اور لاو منسٹر کی گفت کو آپ نے سنی ہے کس طریقے سے ایسا ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو دیوار سے لگی رہے اور پکڑ دکڑ کے سلسلے بھی جاری رہے لیکن ساتھ حکومت ڈلیور کرے گی تو بچے گی تو اس سارے معاملے پر اپوزیشن کیا سوچتی ہے چوری صاحب ابھی دو آپ نے لاو منسٹر صاحب کا راجہ بشارہ صاحب کا جو انٹرویو سنایا تو میں بڑا پریشان تھا اس لیہاں سے کہ راجہ بشارہ صاحب بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہے اور پیچھے بھی جو پی ایم ایل کیو کی گارمنٹ ہے وہ سلاتے یہی رہے ہیں اسے لاو منسٹر اسمبلی کے اندر جن کا رول رہا ہے بہت پوزیٹیو رول رہا ہے وہ خود کلیئے نہیں تھے بھی تک انہوں نے کرنا کیا ہے اور کیونکہ آپ کے جب سوالہ تھے اس کے جوابات انہوں نے اس حساب سے نہیں دیئے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جہاں تک بجٹ کا تعلقہ چلے ٹھیک ہے وہ فینس منسٹر نہیں ہے وہ اپنی بات اس پہ نہیں کر سکتے لیکن کم کم فریمنگ آف لاو جب انہوں نے کہا جی پھر اس کے کلچر چینج وہ تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے نا وہ تو ایک ناصر درانی صاحب آئے تھے جس کو واپس بھی دیا اس کے بعد نون پرولیٹکل سائز کرنے والا کلچر ختم ہو گیا بات یہ ہے کہ اس وقت یہی گمگو صورتحال ہے جس کی وجہ سے وفاقی قومت ہو سوائی حکومتیں ہوں یہ ایک مسائل کھڑے ہوئے ہوئے ہیں جب لوگوں نے سو دن گننے شروع کیے وہ اس لیے نہیں گننے شروع کیے کہ انہوں نے کسی نے کوئی تویز لکھے دیئے کہ سو دن کا ضرور پیغام لینا ہے کیونکہ یہ خود مراز صحیح صاحب کو آپ یہ یاد ہوگا کہتے تھے جب آئیں گے تو یہ کر دیں گے اور پھر عمران خان صاحب پھر اسد عمر صاحب اور پھر اسی طرح ہی جتنے یہاں علیم خان صاحب یہاں بیٹھے تھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے یہ سب جو باتیں کر رہے ہوتے تھے سب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ اپنے دیکھیں اس میں سب وعدیں اور یہ چیزیں تھی کہ ہم فوریہ کر دیں گے اور خود بائیس سالہ انہوں کے وہ کہتے تھے میری سٹرگل ہے تو لوگوں کی توقعات بہت بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے کہا بھی یہ واقعی کو چینج اسی لے کے آنگے جو فوری طور پر نظر آ جائے گی لیکن آ کے آپ نے وہی کام کیا جو بیک ٹو سکیئر ون وہی سٹیریو فونک بات ہے جی ہمارے پر پیسے نہیں ہے اور بلیم گیم شروع ہو گئی فلان نے یہ کیا ہمیں دے کے کیا گیا ہمیں کر کے کیا گیا وہ جو ایک طریقہ کار ماضی میں بھی چلتا رہا ہے وہی طریقہ کار آ گیا تو بہت لوگوں میں پرشانی ہو گئی اب پرشانی زیادہ بڑھ گئی اس لیے گئی کہ جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے جو آپ کے کام کرنے والے ہیں لیکن آج چیم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنے وزراء کو کہ جا کے جناب یہ پرائس چیک کریں جبکہ پرائس اتنی اوپر جا چکی ہوئی ہے کہ اس کو آپ چیک کرنے کی ضرورت کیا ہے میں چوری صاحب حافظ آتا ہوں جی شیخ صاحب آپ بات پوری کیجئے شیخ صاحب جی بلکل فاد تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب محمد آئیر صاحب کو آئی جی پنجاب لگایا گیا تو ناصر دورانی صاحب جنہیں پولیس ریفارمز کے لیے بڑے بلد و باگ دعوے کرنے کے ساتھ مجودہ حکومتیں لگایا اور عمران خان صاحب جو پرائم نسٹر ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ پولیس میں بہتری جو ہے وہ ناصر دورانی صاحب کے ذریعے آئے گی تو اس کے بعد اچانک جو ایک دو معاملات ہوئے ڈی پیو پاک وطن کا معاملہ ہوا تو پھر دوسرے معاملات ہوئے تو ناصر دورانی صاحب نے رضائن کر دیا اور ایک ماہ پہلے جنہیں محمد آئیر صاحب کو آئی جی پنجاب لگایا گیا انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا اور عمجد جوید صلیمی صاحب آئے اور عمجد جوید صلیمی صاحب نے جب پولیس فارمز کی بات کی اور جو دعوی حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے اس کا انہوں نے پول اپنی زبانی کھولا اور انہوں نے کہا کہ حکومت اور برخصوص وزیریا پنجاب جو ہیں وہ جہاں چاہیں جدر چاہیں جس آفیسر کو چاہیں وہ لگا آتکتے ہیں اور ان کا وہ رائٹ بھی ہے قانونی حیثیت بھی اسے ہے یہ آئی جی پنجاب صاحب نے جب میڈیا تھے پہلی گفتگو کی تھی تو اس میں اس کے بعد اچانک سے جو نگران سیٹر میں تی سی پیو لاہور بی اے ناطر بشیر احمد ناطر صاحب کو لگایا گیا تھا تو ان کی جگہ ڈی ای ڈی لیول کا بندہ جو سیر ایڈیشنل آئی جی ہے ظلوفکار حبیر صاحب کو لگا دیا جاتا ہے اٹھائیس اکتوبر کو غالباً وہ ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے نوٹیسکیشن ہوتا ہے اور دو روز کے لیے نووی اور دسوی محرم کو غورٹ یوٹی سر انجام دیتے ہیں حالانکہ وہ ایک محکمانہ کورس جو ہے وہ کر رہے تھے جو پندرہ دسمبر کو چار سے چار روز بعد مکمل ہونا ہے لیکن انہیں سی سی پیو لاہور لگا دیا جاتا ہے پھر حکومت کو اجانک خیال آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پشلی حکومت کے دور میں ڈی ای جی انویسٹیگیشن بھی رہے ہیں پھر انہوں نے ملتان میں ایک انکوئری ہوئی تھی میٹرو بات کی تو اس کی انکوئری بھی کی تھی جس میں شباز شیر صاحب کو گرین چیٹ دیتی انہوں نے تو یہ معاملہ تھا رہے انہیں یاد آئے تو بھر اس کے بعد ان کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ اس طرح سے کیا گیا کہ بی اے ناصد جو ہیں وہ پندرہ دسمبر تک دوبارہ سے فرائز ہر انجام دیں گے اور ذروفکار حمید صاحب اپنا کورس مکمل کریں گے ابھی یہ معاملہ چار روز بعد مکمل ہونا تھا اس نوٹیفکیشن کا جو پہلے سے کیا گیا تھا اس پر امپلیمنٹ دوبارہ سے ہونا تھا تو آج یہ اچانک ایک پھر حکومت کا یوڈن آتا ہے جس میں سی سی پیو لاہور مشیر احمد ناثر جو ہیں انہیں مستقل کر دیا جاتا ہے اور جو ذروفکار حمید صاحب ہیں انہیں کارڈ کہہ دیا جاتا ہے نوٹیفکیشن کے ذریعے کہ وہ اب سی سی پیو لاہور نہیں رہیں گے تو یہ جس طرح کے معاملات ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ معاملات ہیں جس میں پولیس کا مرال جو بڑا بلند کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اب سران میں ایک بڑی عجیب سی بیچینی ہے کہ وہ آج ہیں کل نہیں ہیں اس طرح سے کل دو ایک بڑے احمد تبابلے ہوئے ٹھیک ہے بہت شکریہ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ جی صورتحال ہے اچھا میں چیمر صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ پہلے تو جو آپ نے لاو منسٹر کی گفتگو سنی سیما صاحبہ اس پہ کیا ریسپونڈ کریں دیکھیں مجھے وہ گفتگو بلکل مناسب لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ لفاظی سے کام نہیں لیا اور بڑی سٹیٹ فورڈ اور لوجیکل بات انہوں نے کی کہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں ہم جلدی جلدی جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے ادوار میں جو ہمارے آپ خادمہ اللہ صاحب کی اگزمپل ہے کہ وہ جوشے خطابت میں اور پھر جس طرح سے وہ جلدی جلدی فیل پروجیکٹس کی وہ ٹرین یا ایسٹ ہمیں دیکھے گئے ہیں براست میں تو ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہم بڑے سکون سے دیکھیں ریفارمز کا کام ایسا ہے کہ جو فیل فور ایمیجیٹلی ایک آرڈر کریں پھر اس کو واپس لیں ایسے ہو نہیں سکتا آپ ٹرانسفرز کا تو حال دیکھی رہے ہیں سو ریفارمز ایسی ہیں دینا آپ کو پتا ہے کہ بگاڑ جس لیول پہ ہے جس لیول پہ ادارے پلٹیسائز ہوئے ہوئے ہیں ان کو ڈی پلٹیسائز کرنا بہت آسان نہیں ہے اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے بہت ساری چیزیں کچھ اچھے فیصلے ہوں گے کچھ اس میں سخت فیصلے بھی ہوں گے جس پہ رییکشن بھی آئے گا کرٹیسزم بھی آئے گا اگلی میں لاسٹ چیز کہ یہ تو بات آپ میرے سے اگری کریں گے کہ دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے خالی ویل ہوتی تو پھر تو ہم آتے ساتھی پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے you need resources you need funds اور proper funds کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہمارا کوئی lame excuse نہیں ہے کہ ہم کچھ کرنی رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ فرق آپ کو واضح نظر آئے گا کہ جتنا بجٹ جس مد میں allocate کیا گیا ہے وہ اسی department کے لگے گا جس سے اثرات اس کے واضح نظر آئیں گے میں آتا ہوں باپی سیما صاحب وحد صاحب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے بچتہ ساری معاملہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ جس طرح سے آپ بتواتر سے جن پروگراموں میں مجھے بُلارے ہیں تو انشاءاللہ بچتا میں بھی نہیں ہوں بات یہ ہے آپ کہنے لگے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ نیب کے باہر کڑے ہوں گے اور میں اندر ہوں گا اور وہاں سے آپ ریپورٹ کر رہے ہوں گے کہ وحید گل کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہاں پر عمال کا حساب نہیں لیا جا رہا یہاں پر زبان کا حساب لیا جا رہا ہے جو جتنی جو ہے وہ زبان چلاتا ہے جتنا حکومت پر کرتا ہے گل صاحب اگر یہ زبان کا مسئلہ ہے تو پھر سب سے زیادہ سزادہ آپ کو ہونی چاہیے میں بلکل اس چیز کا حق دار ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں خاصی میرے دھکائی جو ہے وہ ہوئی ہے جب میں شباز شیف صاحب کی ملاقات کے لیے گیا تھا وہاں پر کیا ہوا شیئر کریں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کیا ہوا جب ڈنڈے پڑے آپ کو پولیس کے دیکھئے میں تو حیران ہوں پولیس نے ایک ایسا تھیار گل صاحب دوید چوری صاحب نا آپ کی گفتگو کا ایک ایک لفظ بڑے انہم آگ سے سن رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی خبر ہے ان کے پاس بڑی پکی ہاں وہ میں وہ چونکہ یہ بڑے مجھے ہوئے پرانے پیر اور کھلالیوں اور ماشاءاللہ لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے تو یہ تو سب سمجھتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس طرح کا اتھیار استعمال کیا گیا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ سپری کیا گیا ہماری آنکھوں کے اوپر تو اس سے ہم لوگ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے نیم اندے ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز تو کبھی زندگی میں ہم نے سنی نہیں تھی ہم نے دیکھی نہیں تھی مارشلہ بھی ہم نے بکتا ہے جنرل مشرب کا لیکن یہ پہلی دفعہ ایک ٹرائی جو ہے وہ ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ان کی بڑی پرزور کوشش ہے کہ یہ جتنا پولیٹیکل برکر کے ساتھ مذہبی برکروں کے ساتھ تشدد کا جبر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے وہ کچھ جو ہے وہ نہیں کیا شاید جس کا ان کو جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اب ان سے میرا خیال ہے کہ شکوہ بیکار ہو گیا ہے گل صاحب آپ کے دور میں تو سانے آرڈروں ہو گیا تھا جس کی جی آئی ٹی بننے جا رہی ہے آپ لوگوں سے تو بہت بڑے لیول پر مس ہیڈل ہوئی تھی چیزیں آپ تو شکر کریں کہ ابھی صرف سفرے ہوئے آپ کی آنکھوں میں میرا خیال ہے کہ جو جو تین ماہ کا عرصہ اس حکومت کا گزرا ہے اس میں ایک ہی قابل مبارک بات اگر کہیں سے آئی ہے تو وہ پروفیسر طیرل قادری صاحب نے مبارک بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا ہے کہ آپ نے کوئی ایک کام کیا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ وہ جی ای ڈی جو ہے وہ دوبارہ سے جواب بنا کر رہی ہے بات یہ ہے کہ ابھی آپ پولیس کی ریفارمز کی اوپر بات کر رہے تھے مگر یہ ہے کہ انفورچنیٹلی یہ ان سب چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے ان کا دھیان ایک ہی طرف لگا ہوا ہے کہ ہم کس طرح سے اوپوزیشن کو اور ان کے لوگوں کو دیبار کے ساتھ لگا دیں کس طرح سے ڈیب کے کیسز ان پر بنا دیں کس طرح سے ان کو اندر کر دیں تاکہ جو ہے وہ ہم حکومت جو ہے گلیاں ہویاں سونا تے ویچ رانجا یار فرے والی بات جو ہے مرزا ہے مرزا پاتا دوزی دل صاحب کل سے لے کر آج تک جی مرزا یار ہے رانجا یار نہیں ہے مرزا ساڈیل رانجا ہے یہ رانجا یار ہے وہ مرزا یار نہیں ہے ٹھیک بات ٹھیک بات اچھا چوری صاحب میں گل صاحب آتا ہوں باپی صاحب کی طرف چوری صاحب گل صاحب کی گفت کو آپ سن لیں یہ آپ کے اوپوزیشن کے ساتھ ہیں آپ ان کے اوپوزیشن کے ساتھ ہیں حکومت کی گفت کو آپ سن لیں کیا ہونے کیا جا رہا ہے اور مزید کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں گل صاحب کو جب آپ نے سوال کیا تو ان کو مریم اور انگزیر والا آج کا واقعہ یاد آگئے اس لئے وہ گبرائے ہوئے تھے کہ میں بولتا ہوں کیونکہ ان کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے نا جی جی بولتا ہوں بات یہ ہے اس لئے کیا ہے وہ ہمارے ہاں پنجابی مزار میں اٹا گومی دا سے رہلتا ہے کسی نہ کسی بانے تو پکڑا ہی ہوتا ہے نا بات یہ ہے کہ جوید اقبال صاحب نے جو چیرمین ہے انہوں نے چند دوز پہلے پریزیڈنٹ آوس میں جو تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ان ڈسکرمینٹلی جو بھی ہوگا اس کو گستار کریں گے اور اس کے حساب سے کریں گے اور اعتصاب پروپر نظر آئے گا لیکن جب آپ حقیقت دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت نظر آتی ہے حقیقت یہ ہے کہ صرف اپوزیشن کے لوگوں کو جو کے متحرک ہوں گے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ان کو ان کے کسی نہ کسی کسی نیوال کیا جائے گا جیسے بلاول بٹو صاحب کا لے نے انہوں نے جب سپیچی سیڈ کی تو اب ان کو نیاب نے طلب کر لیا کس پنے حد پہ جی جب ایک سال کے تھے تو آپ اس پر ڈائریکٹر ہوئے تھے وہاں اسی کمپنی میں تو ایک سال کا بچے نے وہ کوئی اسی عرکت کر دی کہ شاید اب ابھی تک وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں ایسے نہیں چلتی نہ حکومتوں کیسے چلایا جاتا ہے آپ ڈائیورڈ کر رہے ہیں لوگوں کو مشکلات جو لوگ فیس کر رہے ہیں اس کو ڈائیورشن دینے کے لیے بیان بازی گفتگو چاہے وہ چوہان صاحب کی اٹھا رہے ہیں چاہے فواد چاہزی صاحب کی اٹھا رہے ہیں ان کی گفتگو میں صرف طبسخر مزاخ اور ایسی گفتگو ہوگی جس پہ کوئی یہ نہیں نظر آ رہا گیا کہ یہ سپوکس پر صرف تک گورنمنٹس ہیں نظر آ رہا گا کہ وہ وہیں ابھی تک فرانی تنہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اسی صاحب سے بولے جا رہے ہیں نہ انہیں پتا کہ ہمارے الفاغ اور پھر بعد میں مافیا مانگنی پڑتی ہے ان کو تو یہ چیزیں آپ کے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے آج آپ نے پولیس کی بات کی تو نوٹیوکیشن دیکھ رہے ہیں جو بات آپ کے ریپورٹر جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے اور وہ نے کہا جی کہ وہ آئی جی صاحب نے کہا جی کہ چیپ منسٹر کے پاس اختیار ہے تو وہ تو آج کے نوٹیوکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے لائن لکھی ہوئے کہ اگر کسی نے کوئی چینج کرنا ہے یا ٹرانسور کرنا ہے وہ چیپ منسٹر کو سبری بھیجے وہ اس کو کر سکتے ہیں لیکن ادروائز بین ہے تو یہ سب چیزیں آج بین لگانے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی کیوں محسوس ہوئی ان کا مطلب ہے کہ ان پر کنٹرول نہیں ہے ان کے پاس ان کو آئیڈیا سمجھ نہیں آرہا کہ کرنا کیا ہے ایرر این امیشن ایرر این امیشن اس کا نام یوٹن دے دیں یہ یوٹن اور چیز ہے ایرر امیشن اور چیز ہے غلطی کریں دونوں چیزیں ہیں آپ اس کو یوٹن کا نام دے دیں یہ نہیں ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہے آج دیکھیں نا جس طریقے سے اور یہ گفتاری کا آپ نے بھی مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں آپ نے آن ائر کہا تھا کہ مجھے اور آج سے کافی روز پہلے کہا تھا پہلی خبر آپ نے بریک کی تھی کہ ساد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب کو گفتار کر دیا جائے اور لوگ اس دن سے انظار کر رہے تھے کب ہو رہا ہے روزانہ اخوار میں آتا تھا کہ آج آخری دن ہے آج سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا پھر اگری تحریک پڑ جاتی تھی آج اس کی ٹائمنگ دیکھیں ٹائمنگ کیا ہے کہ پرس کو الیکشن ہے راہور میں اور اس جنرہ پہ الیکشن ہے جو کہ ساد رفیق نے سیٹ چھوڑی ہے ٹھیک ہے تو آج اس کو گفتاری کرنا کا مقصد کیا ہے اس صاحب نظر آرہا ہے کہ وہ جو پریشر بلڈ کرنا سیلیکشن کے اوپر اور اس کے ریزرٹس کے اوپر مجھے تو وہ نظر آرہا ہے دیکھیں اس نے اگر کرپشن کی ہے جو کچھ کیا میں اس کو ڈیفرنٹ نہیں کر رہا ٹھیک ٹھیک لیکن آپ آپ کر کے رہے ہیں دیکھیں ابھی تک کوئی ریفرس نہیں آرہا مجھے بریک شوری صاحب لینا ہے میں ایک فکرہ کہلوں ابھی تک کوئی ریفرنس نہیں کسی کے بھائیا ابھی تک کوئی بھاتی نہیں صرف گرفتاری ہوتا نہیں بڑی شورٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد اہم ترین گرفتاریوں کو ذکر بھی کریں گے کارڈ بریک ہمارے تاتھ میں